دوستو کوویڈ کی سیچویشن کو لے کے پوری دنیا کے اندر حل چل مچی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں بہت سارے قانون آ رہے ہیں بہت ساری رسٹرکشنز لگ رہی ہیں بہت سارے لوگوں کو رسٹرکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے اس کے اندر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان ان ممالک میں سرے فیرست ہے جو کہ عرب ممالک پہ رسٹرکشن کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستانی جو ہیں وہ ابھی سفر نہیں کر سکتے ہیں یو اے ای کا اور ان کی جو فلائٹس ہیں جو پی آئی اے کی ایمرٹس کی اتحاد کی یہ ساری فلائٹس فی الحال بند کی گئی ہیں لیکن ایک اور کنٹری ہے جس نے پاکستان کو اس جو بین کے اندر لے لیا ہے اور اس بین کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے رسٹرکٹ کر دیا گیا ان مسافروں کو جو پاکستان سے آنا چاہ رہے ہیں تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں اس کنٹری کے حوالے سے جس نے پاکستان کو بھی ابھی پروازیں سسپینڈ کر دی گئی ہیں تو دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز وقت سے پہلے ملتی رہیں تو دوستو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ اومان نے پاکستان کی فلائٹیں جو ہیں وہ سسپینڈ کر دی ہیں چوبیس کنٹریز اور اس میں انکلوڈ ہیں جو کہ فلائٹیں بند کی گئی ہیں اومان کی طرف سے پاکستان اور انڈیا بھی ان ممالک میں شامل ہیں جن کی پروازیں بند کی گئی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ فلائٹس ہیف بین سسپینڈن انٹیل فردر نوٹس تو جو فردر نوٹس تک آنے والے نوٹس تک پروازیں بند رہیں گی کیونکہ کنٹریز کے میز تو کنٹین دا کرونا وائرس پینڈمک جو ملک نے اومان نے اپنے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے پریکاشنز لی ہیں میز لی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان کی جو پروازیں ہیں وہ سسپینڈ کی گئی ہیں اور انڈیا کی پروازیں بھی اس کے ساتھ سسپینڈ کی گئی ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی ممالک جو انکلوڈنگ یہ دو ممالک اور چوبیس ممالک ہیں توٹل جن کی پروازیں سسپینڈ کی گئی ہیں اومان کے لیے تو لیٹس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ